گائیز آپ کا سواگت ہے ایک نئے بلوک میں دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں دہلی کے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر اور انہی کی بالکل درگاہ کے پاس میں استید ہے آمیر خسرو کی درگاہ آج آمیر خسرو کے بارے میں اور ان کے اتحاس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آمیر خسرو کون تھے اور ان کا جنم کہاں ہوا تھا ساری انفورمیشن میں آپ کو دینے والا ہوا آمیر خسرو کا ذنب بارہ سو تریپن میں ہوا تھا اور وہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی صحیح تھے آمیر خسرو بھارت کے پرمو قوی شاعر اور گائر سنگیتکار تھے آمیر خسرو بلبن جلال الدین خلجی اور علا الدین خلجی کے سمکالین تھے انہوں نے بلبن کے بھتیجے ملک چھجو اور بعد میں ساسک بلبن کے ساسنکال میں درباری قوی کے روپ میں اپنے جیون کی سروات کی بعد میں انہوں نے جلال الدین خلجی اور علا الدین خلجی کا اتحاس لکھا تو گائیز یہ ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جو کیا استطح ہے نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے بلکل پاس میں امید کرتا ہوں یہ بلوک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے تینکیو فور ووچنگ مائی یوٹیوب ویڈیو